نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں حاضر اور ایک دوست نے ایک سبسکرائبر نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ دوستو بھائیو یہ بتائیں کہ وسیم بھائی ہٹ کیا ہوتی ہے پرواز کیا ہوتی ہے ایبرج کیا جبلا ہے کس طرح ہوتی ہے یہ تو میں نے کہا چلا میں اپنی زمانی کیا بتاؤں خوبر بھائی پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی خوبر بھائی در سامنے آئیے گا السلام علیکم خوبر بھائی سلام و رحمت اللہ و بارکاتہ ہوں وسیم بھائی جی جی الحمدللہ جی اللہ پاک کا شکر ہے خوبر بھائی آپ ٹھیک ہیں ہاں جی وسیم بھائی ماشاء اللہ فرس کر آج دعائیں اللہ پاک سوالہ اب اس پر با کر لے تھوڑا اللہ پاک صحیح صحیح خوبر بھائی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہٹ کیا ہوتی ہے پرواز ایبرج کیا ہے پر کیا ہے اس کے بارے بھی ٹائم شوڑ تھا چھت جلدی بڑا دیجئے گا ہٹ یعنی دس بندوں نے کر چھتے اڑا ہی ہیں دس ہیں یا پچاس ہیں یا سو جتنی میں ہیں اس پر جس کا کبوتر انڈ پر بیٹھے گا اسے کہتا ہے ہٹ ٹھیک ہو گیا اور ایبریج ہوتی ہے وسیم بھائی جس کی مسالگا آپ ٹونہ میں اڑا رہے ہیں ایک ساتھ سے آپ کی بازی ہے یا سو چھتوں جس وہ ٹونہ میں میں ہیں جس کی ایبریج زیادہ ہوگی گھنٹے زیادہ بنیں گے کاؤنڈ ہوں گے اسے کہتے ہیں ایبریج وسیم بھائی وہ فرسٹ پی ہوگا اور پر سے پر کیا ہوتا ہے پر سے پر ہوتا ہے یہ کہ آپ کا یہ ہے اس طرح کہ وہ پر ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آپ کا ونٹ ون مقابلہ کسی کے ساتھ اس میں پر گنا جائے کاؤنڈنگ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ آپ کہتے ہیں میرا مسالگا آپ کے ساتھ پر لگیں ساتوں پر لگیں یہ تو پھر وہ پہلے سے پہلا پر گنا جائے گا دوسرے دوسرا گنا جائے گا اس سے پر کہتے ہیں اگر آپ کا خوداہ شاٹ ہو جائے گا میرے پورے بیٹھے ہیں تو وہ پھر جو ہے اس طرح بندہ شاہر جاتا ہے یا اس کا کاؤنڈ جو ہے باہر ہو جائے گا اس سے پر کہتے ہیں چاہ رہے ہیں سیحی ہو گیا اور کوئی ایسی چیز اگر میراہ کس کی مانی جاتی ہے یعنی اگر میں نے آپ کو آواز دویا ہے تو میری بات مانی جائے گی آپ کی بات مان جائے گی کہ جس نے آواز دی ہے اس کی نہیں مانی جائے گی جس کو آواز دی ہے نا آپ نے اس کی مانی جائے یعنی اگر میں نے آپ کو آواز دی ہے تو آپ جو کہیں گے اس طرح ہوں گے چاہے آپ کے کہ ڈیلی کی ہو یا ڈک بھائی ڈک ہو پھر وہ اسے کہتے ہیں نا آپ نے چیلنج کیا تو چیلنج قبول کرنا پھر کوئی دوسرے کا چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بازی لگانی ہے ساتھ میں کہتا ہوں نے میں نے لگانی ہے بازی دزے لگانی ہے جیسے ایک دن کے ون ڈے بازی ہوتی ہے تو وہ ماننی پڑے گی دزا کیا اب لائے دزا یہ ہوتی ہے وسیم بھائی دزے کو کہتے ہیں ویسے اس کو پیارا بھی کہتے ہیں دزا بھی کہتے ہیں اور یہ ایک دن کی بازی ہوتی ہے اچھا ایک دن کی بازی ہوتی ہے اور وہ جو ہوتی ہے ڈک بھائی ڈک کی بازی وہ ڈک بھائی ڈک کی بھی ہوتی ہے اور روز کی بازی ہوتی اسے بازی کہتے ہیں تو جو ڈزا ہوتا ہے اسے ڈزا بھی کہتے ہیں پیارا بھی کہتے ہیں تو ون ڈے بھی کہتے ہیں وہ ایک دن کی بازی ہوتی ہے چلیں بہت شکریہ جی خوار بھائی ٹائم چھوٹ آپ کے لیے بھی میرے بھی بھی انشاءاللہ تیڈیل ویڈیو بنائیں گے بعد میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سلام علیکم پاکستان زندہ بھائی